موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جاوائی چوزری ہمارے وفاقی وزیر زہرات نظر محمد گوندل نے خواہدرات دو دن قبل چینی کے بارے میں ایک بڑا تاریخی بیان دیا تھا گوندل صاحب نے فرمایا چینی کا استعمال عیاشی ہے یہ لگشری آئٹم ہے عوام اس کا استعمال ترک کرتے ہیں گوندل صاحب کے فرمانے کا مطلب تھا حکومت چینی کی قیمت کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے چینی مہنگی ہے لہٰذا عوام چینی کی مہنگائی سے بچنے کے لیے شوگر کا استعمال ترک کرتے ہیں گوندل صاحب ایسے شاہی احکامات چاری کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق اس ملک کی اس کلاس سے ہے جس کی نظر میں مہنگائی مہنگائی نہیں ہوتی یہ چیزوں کو ڈالرز اور یوروز میں دیکھتے ہیں اور انہیں چینی آج بھی ایک ڈالر کلو محسوس ہوتی ہے اور یہ اسے آج بھی سستہ سمجھتے ہیں گوندل صاحب کیونکہ دنیا کی مہنگی ترین لیموزین کار میں پھرتے ہیں امریکہ میں ان کے استقوال کے لیے بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں انہیں سیر کرانے کے لیے بڑی بڑی لکشری کاریاں کرائے پلی جاتی ہیں ان پر ڈالرز کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے اور یہ بیلیں بھی ڈالرز میں دیتے ہیں چنانچہ یہ اس قسم کے شاہی احکامات جاری کر سکتے ہیں یہ عوام کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اگر روٹی نہیں ملتی تو آپ روٹی کھانا چھوڑ دیں آپ بازار سے فریش کریم کیک لے لیں آپ کا پانی صاف نہیں ہے تو آپ منور وارٹر سے غسل کر لیں اس میں کیا پرولم ہے ہم خاصنات اگر گوندل صاحب کے ان خیالات کو اکیسمی صدی کا ایک فلسفہ سمجھ لیں تو اس ملک کے نوے فیصد مسائل حل ہو سکتے ہیں مسئلہ آٹا پاکستانی عوام کی قوت خرید سے باہر ہوتا جا رہا ہے یو این کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں آٹے کے استعمال میں دس فیصد کمی آگئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے غربت کی وجہ سے آٹے کا استعمال کم کر دیا ہے اب گوندل صاحب کی فلسفی کے مطابق جو لوگ آٹا نہیں خرید سکتے انہیں آٹے کا استعمال ترک کر دینا چاہیے ملک میں دودھ گھی چاول اور ڈالیں بھی مہنگی ہو چکی ہیں گوندل فلسفی کے مطابق عوام کو ڈالوں چاولوں گھی اور دودھ کا استعمال بھی ترک کر دینا چاہیے پچھلے ایک برس میں بجلی کے نرخ دگنے ہو چکے ہیں اور حکومت لو شیڈنگ پر قابو پانے میں بھی ناکام ہو چکی ہے گوندل فلسفی کے مطابق عوام کو بجلی کا استعمال بھی ترک کر دینا چاہیے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ناقابل پرداش حد تک زیادہ ہو چکی ہیں گوندل فلسفی کے مطابق عوام کو ڈیزل اور پیٹرول کا استعمال بھی ترک کر دینا چاہیے عوام کے لئے ٹرینوں بسوں وینس اور ٹرکوں کے قرائے دینا ممکن نہیں رہا گوندل فلسفی کے مطابق عوام کو بسوں اور ٹرینوں کا سفر ترک کر دینا چاہیے اور انہیں ڈومیسٹک سفر کے لئے گدے اور انٹر سیٹی سفر کے لئے اونٹ خرید لینے چاہیے ملک میں دوائیں مہنگی ہو چکی ہیں علاج عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہی تعلیم اب میڈل کلاس کے ہاتھ سے نکل چوبی ہے یہ لوگ اب بچوں کو ٹاٹ سکول میں بھی نہیں پڑھا سکتے انٹرنیٹ مہنگا ہو رہا ہے چوتے کپڑے اور مکان بھی اب عام شہری کی دستوں سے باہر نکل چکے ہیں لوگوں کے لئے اب اس ملک میں تین وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے اور اس ملک میں جہے اس کا بندوبست نہ ہونی کی وجہ سے لاکھوں بچیاں والدین کے گھروں میں پیٹھی ہیں گوندل فلسفی کے مطابق ان بچیوں کے والدین کو ان کی شادی کے خواب ترک کر دینے چاہیے لوگوں کو کھانا بھی ترک کر دینا چاہیے لے کے مکانوں کی خواہش بھی ترک کر دینے چاہیے اور اس ملک میں لوگوں کو اب تازہ اور صاف ہوا بھی نہیں ملتی چنانچہ گوندل فلسفی کے مطابق عوام کو ہوا کا استعمال بھی ترک کر دینا چاہیے میرا حکومت کو مشورہ ہے آپ گوندل صاحب کے اشہدات کو آئین قانون اور اس ملک کے سلیبس کا حصہ بنا دیں تاکہ اس ملک میں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو تو قوم گوندل فلسفی کی مدد سے یہ مسئلہ حل کر لے اس چیز کا استعمال ترک کر دے یا پھر روٹی کے جگہ کے خرید لے خاشا مہنگائی اس ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ وہ عذاب ہے جو اس وقت میڈل کلاس سے نکل کر اپر کلاس کو بھی ہٹ کر رہا ہے لیکن حکومت اس پر توجہ دینے کی وجہ میٹرم الیکشن سے بچنے کی کوششوں میں مصروف ہے کیا حکومت کو بڑھتی ہوئی مہنگائی کا احساس ہے کیا اس کے پاس اس سے نبڑنے کا کوئی طریقہ موجود ہے اور اگر حکومت نے مہنگائی کو سنجیدگی سے نہ لیا تو ہمارے سسٹم کا کیا بنے گا یہ ہمارا آج کا اشیو ہے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی